ہم نے جیسے بات کیا ہے کہ قوالٹیز کے بارے میں لیڈرشپ کی سر پلیس کائنٹی کچھ اور قوالٹیز شیئر کرمار سر قوالٹیز دار میں رکھتا ہے ماشاءاللہ بہت ساری ہیں لیڈرشپ کی قوالٹیز اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہی لیڈرشپ سے بھری بھی اور ابھی بلکہ جو ہم نے فالورز کی جو قوالٹیز پر بات کی ہے وہ بھی میرے خلاف آپ کے لئے اور آپ کی آرڈینس کے لئے نہیں تھی یا کم از کم میرے نزدیک شاید نہیں ہوگی ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ نولیجیور لوگ بیٹھے ہیں ہم نورملی ہم فالورز کو ڈسکس نہیں کرتے تو وہ میں چاہتا تھا کہ لیڈر کی ایک قوالٹی ہے کہ ہمارے فالورز کون ہیں ان میں کیا قوالٹیز ہیں کس سے کیا کام لینا اس لئے میں نے سوچا کہ وہ آپ لوگوں کو بتاؤں ایک اور جو بڑی سے پتہ اس قوالٹی آف لیڈرشپ کہنا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈ شور کہ وہ انہوں نے اپنی فالورز میں وہ قوالٹی انکلکیٹ کی بکرز ون آف تی کالٹیز فالورز اف لیڈر ہے کہ وہ اپنی جیسے لیڈرز کو گرووم کر سکے ٹھیک ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک قوالٹی میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ گرووم کیا اپنے فالورز کو چاہے وہ سیکنڈ ڈیئر لیڈرشپ تھی چاہے وہ تھرٹیئر لیڈرشپ تھی چاہے وہ فرسٹیئر لیڈرشپ تھی چاہے وہ انتھن ڈیمبر تھی اور یہ وہ کالٹی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن میں بھی بتا رہے ہیں جس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ چیز بنے اور یہ وہ کالٹی ہے کہ جو الحمدللہ میرے اب جتے بھی میں کورسز کراتا ہوں کہنا میں اپنا آزین تو اسے میری یہ خواہش ہے کہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کالٹی کو اچیف کر لے یہ کالٹی جو انہوں نے اچیف کر لی تو ان کی زندگی کے تمام مراحل خود بخود اسام آج جائیں گے مثلا میں جو بھی ان کو سائنٹیفک چیز پڑھاتا ہوں اس کے پھر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں وہ کہاں ہیں سو آئیم شور آپ کے آڈینس کو آئیڈیا ہونے لگیا ہوگا کہ میں کس کالٹی کی بات کر رہا ہوں یہ ہے تدبر تنکنگ آج کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردون تھا کہ جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ ٹھیک ہے ایک بالے میں تدبر قرآن افلا تجھے دبرون ٹھیک ہے تدبر بہت اہم کالٹی ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کالٹی اگر ہم میں نہیں ہے ہم سیکھ سکتے ہیں سکھانے والا ہمارے پاس سنسیارٹی کے ساتھ سنسیارٹی is another quality of leadership اس پر میں بعد میں آؤں گا آپ نے مجھے یاد کرانا ہے ٹھیک ہے سو تدبر جو ہے نا یہ کیا ہے thinking کیا ہے what is thinking what do you think what is thinking اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں what is thinking ریزنگ and questioning اوکے بریلینٹ ریزنگ and questioning اس کے علاوہ critical ٹھیک ہے آپ کو آکے میں نے کہا ذہن سجیل نے آپ کے بارے میں مجھے بڑا بڑا بھلا بتایا آپ نے سوچا رہی ہیں آؤ دیکھا رہا تاؤ آپ نے سجیل کی برائیاں شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ نے جا کے اس سے لڑائیاں شروع کر دیں ٹھیک ہو کیا بات اگر آپ میں thinking کی quality ہوتی تو آپ یہ بھی مجھے پوچھ سکتے تھے نا سر اس نے exactly کس چیز کے بارے میں کہا بھئی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار سر یہ جب سوتا ہے نا اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے یہ تو میری genuine problem ہے اس نے غلط تو نہیں کہا اگر آپ thinker نہیں تھے میں بڑی چھوٹی سی بہت ہی rough سی example دے رہا ہوں تو آپ impulsively respect کر جاتے ہیں وہ impulsive followers والے یاد ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ thinker بنتے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیا یہ لڑائی کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا اس نے میری کو ایسی کو پرسنل بات بتا دی ہے ان کو کیا اس نے کر دی ہے ٹھیک ہے میرا وہ بڑا بھائی ہے اس نے ان کو یہ بتا دی ہے کہ یار بچپن میں میں نے جو ہے وہ پیمپر گھیلا کر دی ہے تو وہ اس نے بتا دی ہے جو بھی example دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو میں نے بہت ہی raw example دی ہے لیکن آپ اسی کو آپ ایک leadership کی level پر لے کر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افوائیں لے کر لوگ آتے تھے کیا آپ اس پر blindly follow کرتے ہیں افوائیں چھوڑو میں کہتو خبریں لے کر آتے تھے قریش حملہ کرنے لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نکالو تلوہ رہے ہیں چلو آو جی پکڑ لو ہم بار مہن نہیں نو that's not what he did آپ نے پہلے تحقیق کروائی پہلے سوچے پروزن کون سوچے پھر اس پر تحقیق کروائی لوگ بھیجے پتا چلایا کہ کیا ہو رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے یہ برا پروسس رن کیا to an extent کہ ایک دن پہلے غزبہ بدر سے آپ خود جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کس تیاری میں ہیں ٹھیک ہے so had he not been a thinker نوز بللہ من زالک ٹھیک ہے he would have acted blindly right and that could have you know destroyed and hurt the cause ٹھیک ہے so leadership کی جو leader اس کی ایک سب سے important چیز یہ ہے کہ وہ اندھا دھننا ہو کانوں کا کچھا نہ ہو وہ سوچے think کرو ٹھیک ہے ایک active listener ہو اور listen کر کے اس چیز کو understand کرے comprehend کرے ہمارے یہاں پر ایسے سے leaders موجود ہیں کہ ان کے کان میں آکے جو مرضی کہہ دو بس پھر تم کون تو میں کون ٹھیک ہے اور وہ leader نہیں وہ dealers ہیں ٹھیک ہے so اب ہم جب کیونکہ میں یہ حدیث کا معاملہ ہے تو اس لئے میں کچھ حدیثیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے آہ اچھا leaders کیونکہ یہ کوئر بھی thinkers یہ rational decisions کرتے ہیں rational نہیں کرتے کیونکہ یہ سارے معاملے کو study کرتے ہیں اس کے pros and cons دیکھتے ہیں اس کے situations دیکھتے ہیں اس کے repercussions دیکھتے ہیں اس کے ecology پر effect دیکھتے ہیں کہ محول کے کیا effect ہوگا اگر میں یہ کرتا ہوں تو اس پر کیا نقصان ہوگا ٹھیک ہے اس کی مثال میں ایک اور طرح دیتا ہوں کہ مجھے اب یاد نہیں آرہا نام جب فتح مکہ کے وقت جن لوگوں قتل کے جن کے نام تھے ان میں سے ایک حضرت عثمان کے پاس غالبنٹ چلے گئے تھے یا کہاں تھے میں سوری میں واقعہ کیونکہ حدیث کیا تو میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں اس واقعہ کو میں اس لئے proper quote نہیں کرتا بٹ میں آپ اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ٹھیک ہے اچھا وہ پھر انہوں نے معافی مانگی آپ پھر خاموش رہے دیکھ موں اس طرف رکھا پھر انہوں نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا اب جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو میرا اشارہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میری خاموشی کا مطلب ہے کہ اگر میری معافی سے پہلے تم اس کے قتل کر دیتے ہیں ان کو تو یہ اللہ علیہ وسلم صاحبہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اشارہ کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ناٹ بی فٹنگ فر اپ روفیٹ میں نبی ہوں میں اشارہ کر کے کسی گردن نہیں درواز سکتا تمہیں سوچنا چاہیے تھا ٹھیک ہے now he was thinking on different lines but ان کی اگری تھوڑت کیا کہ اب چلے گئے معاف کر دی ختم ہوگی بات ٹھیک ہے so he ہے he understood کہ اب اس کو میں معاف کرنے کا مجھے بینیفٹ جاتا ہے غالباً یہ میں غالباً بھی نہیں کہنا چاہتا منہ ذہن سے نام نکل رہا ہے معذر چاہتا ہوں ساری پشن تھا کہ thinking and wisdom is goal related to each other thinking and wisdom thinking is the is the journey to wisdom ٹھیک ہے دیکھو میں نے اس کے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی آپ نے شاہر دیکھی بھی تھی علم تعلیم تعلیم کے بعد علم علم کے بعد شعور شعور کے بعد حکمت اور wisdom ہے یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوں اس کو ہم چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو wisdom ہے نا وہ ملتی ہے اس کے لئے اللہ نے بتا بھی دیا کن کے لئے یہ ہے وہ رکھی ہوئی جو اس پہ غور کرتے ہیں جو تدبر کرتے ہیں یہ تدبرون ہے جو تو if you start thinking اللہ will bless you with that wisdom ٹھیک ہے اچھا اس میں جو barriers ہیں ہمارے thinking میں ان میں سے ایک میں کچھ قرآن کی کچھ حدیث کے ریفرنس سے کوڑ کرتا ہوں ایک اس میں barrier ہیں ہماری customs ہمارے جو ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں یا کیا سے کہتے ہیں ہمارے جو rituals ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہماری cultural barriers جنہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سو اللہ قرآن میں سورہ بقلہ کی آیت نمبر ایک ستر میں کہتے ہیں اب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے ٹھیک ہے اس کو اس پہ عمل کرو ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہم وہ کیوں ہم اس کی وجہ وہ کیوں نہ فالو کریں جو ہمارے ماباپ کرتے رہے تھے ٹھیک ہے یعنی custom culture ٹھیک ہے اور آج ہمارے یہاں پر پاکستان میں culture prevalent ہے دین نہیں میں ایک بندے کے پاس گیا آج خیر میں آیت پوری کرلوں کیونکہ ان کے حالانکہ ان کے جو اباؤ اجداد تھے وہ خود misguided تھے ٹھیک ہے یہ اس آیت کا مفہوم ہے ٹھیک ہے اور ان کو کچھ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے تو وہ ایک بندے کے پاس گیا اس کی یہ پرانی بات ہے 99 کی بات ہے ادھر حفی سینٹر میں اس کی دکان تھی اور اس کی ماشاءاللہ داری جو تھی وہ گھٹنوں تک تھی تو میں اثر کی نماز پر بڑا ویٹ کرنا پڑا مجھے کہ وہ اثر پڑ کے آئے تو میں اسے میں نے اسے وہ دس لاکھ کا مال خریدنا تھا میں نے اسے کہا میں نے کہا یار بھائی مجھے جب آیا میں نے اس کو پیسے دیئے میں نے کہا مجھے رسید دے دیں کہنا کہ میں آپ کو میری زبان رسید ہے میں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے نہیں جانتے میں آپ کو نہیں جانتا کل کو کچھ مسئلہ ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے پرسنل ڈیلیوری دینی ہے جاؤ جا کے جس کو مرضی کہنا کہ جی میں نے کہا میں نام نہیں رہا چاہ رہا بندے گا غصتہ کبھی کوئی سن رہا ہوں ٹھیک ہے میں جو کہہ دیتا ہوں وہ رسید ہوتی ہے میں کہا لیکن قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے کہ جو معاملہ کرو ہے لکھ لیا کرو اب تو مجھے قرآن پڑھا ہو گئے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو میری زبان پہ اب سوچو یہ بات حوصلے کی نہیں دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو ٹھیک ہے کہ وہ وہاں کی custom تھی وہ وہاں کا ritual ہے اور ہمارے کاروبار آج بھی پاکستان میں ایسے ہی ہو رہا ہے میری زبان کٹ جائے گی لیکن وہ نہیں اور بعد میں جب ہمیں پڑھتی تو اس کی زبان ہی کٹی ہوتی ہے رائٹ دوسری میں ہم سے بات کرتا کہ جو چیز دوسری ہم barriers کی بات کر رہے ہیں کہ thinking ہمیں کس چیز سے thinking سے روکتی ہے دیکھو میں چاہتا ہوں کہ جو quality ہے نا ہم اس quality کو بھی سمجھیں اور جتنا ہم اس کے barriers کو بھی جان سکتے ہیں اس کو سمجھیں اس کو adopt کیسے کرنا thinker بننا کیسے نا سوچو کیسے سوچو بھائی پہلے تو بات تو تمہارے مسائل کیا ہے سو company اللہ نے کیا کہا تھا وہ اپنے بہترین دوست کے religion پہ مذہب پہ ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا a man is known by the company he keeps ٹھیک ہے آپ اگر شرابیوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہو تو آپ چاہے شرابی نہیں ہو لوگ کیا گیں گے یہ شرابی گیں گے ٹھیک آپ thinkers کے اندر بیٹھ رہے ہو اہل علم کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو ہمیں کچھ نہیں آپ کو آتا اس سے پوچھو یہ یقین علم والا ہو سکتا ہے پھر آپ شرم شرم علم لوگ ہیں آپ کی ہمارے بیریر ہے ہم سوچ سمجھ بغیر دوست بناتے ہیں ٹھیک جب ریگولیشنز جو ہمارے آس پاس چل رہے ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جی ڈو ور ڈائی ڈونٹ آس وائی ٹھیک وہ آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے آپ اگر سوچ ہوگے اگر سوال بول کے لاب آزاد ہیں تیرے کہتا خبرداج بولا بولتے ہو تو کہتے ہیں کہ پانی گدرہ کر ڈالا ٹھیک سو وہ بھی ایک ریزن ہے پھر آپ کی ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو کئی دفعہ سوچنے سے مجبور روک دیتی ہے بندہ کہتا یار میں غصے میں آیا میں سب بھول کیا ٹھیک ہے آپ ایسے فیرز میں ایموشن میں خوف میں غصے میں کسی بھی چیز کے ایموشن میں کلاسیکل ایموشنل زانی ایموشنل اتنا انوال ہو جاتا ہے کہ اس کو زنا کرتے پتہ نہیں چلتا بات پچھت آتا کہ میں نے کیوں کیا کلاسیکل ایموشنل سوچنے کو آپ کی اکل کو بند کر دیتی ایموشنل سٹیٹ اسی لئے غصے کو حرام قرار دیا گیا اسی لئے اقبال نے کہا شیر و نہنگ و ازدہ مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس مارا کو گھر مارا ٹھیک اور جب پھر اگین اپنی بات کی کہ اگر آپ انٹوکسیکیٹڈ ہو ڈرگز میں ہو شرابی ہو آئیس لے رہے ہو اس طرح جو چیزوں میں ہو نشہ ویجول ایڈکشن میں ہو ٹھیک ہے مناغفی ایڈکشن میں ہو تو وہ اگین آپ کو سوچنا تھنکر بننی نہیں دیں گی وہ ایڈکشن س اگر ذہن ماؤف کر دیں گی نا وہ فلیٹ ہو جائیں گا ٹھیک ہے پھر ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ویڈیو کی تھی کہ اکل کس کا فنکشن ہے یاد ہے آپ کس کچھ نہیں دل کا اکل ہارٹ سے ریلیٹیڈ ہے اس پر پوری ویڈیو کی تھی میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جس نے دیکھنی ہو آپ ویڈیو لنک شیئر کر دینا اس ویڈیو کی نیچے دس ویڈیو کا ٹھیک ہے تو آپ دل کی حالت ہے وہ بھی یہ دیرمن کرے گی کہ آپ تھنکر بن سکتے ہو یا نہیں دل کو صاف رکھنا بڑا ضروری ہے ٹھیک ہے دیکھو اس گلاس میں پانی ڈالا میرے لی میں پانی پی لیا اسی میں اگر آپ دودھ ڈال دیتے تو میں دودھ پی رہا ہوتا شراب پی رہ تو پانی گلاس تو اتنا ہی ہے تو اگر آپ دل کو پیور نہیں کرو گے تو آپ کی اکل کی جو فنکشن پر پر لی ختم ہو جائے اکل پوری طرح سے کام ہی نہیں کر سکے گی اور آپ میں حسد کبر ریا عجب یہ بہتحشہ بیماری ہیں جو آپ کے اندر آ جائیں گی ٹھیک ہے ان بیماریوں کو آپ کیٹر ہی نہیں کر سکو گے سو اپنے دل کو ساف کرنا تذکیہ نفس جسے کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے